موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم اوازی مزبان غلام رسول سمرو اوازی پروگرام رمضان ٹرانسیمیشن میں آزرائے سلام قبول کردہ سامعین جیئے سا پانچے پروگرام میں من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جیئے پانچے نفسہ کے سنجا تو وہی پانچے ربہ کے سنجانی دو اور انسان جنے پانچے سنجانی دو تو پانچے ربہ کے سنجانی دو انسان تنے پانچے سنجانی دو جنہیں قرآن پاکتے نظر کن دو قرآن پاکتے آئینے میں پانچے رسل دو تا سورہ اثر میں ایسا مدائی پیا والعسر ان الانسان لفی خسر زمان جو قسم انسان خسارے میں آئے یہ ایسا پانچے پروگرام میں تخلیقی مرحلن کانوٹی کرے انسان خسارے میں بھلا جنے انسان کے علم ملے تو پایو وہ تا انسان کے ترقی دین دو آ اروج دین دو آ تغزیب دین دو آ پر قرآن پاکتے ہیں ایساں ڈٹھو سے قل لا ان الانسان لیتغا نن انسان سرکشتیو انسان کے جنے اللہ علم اتاکےو انور اتاکےو تو وہ انسان سرکشتیو پانچے ربکھا بے پرواتیو اے انسان بے خبرتیو تو ماکھے پانچے ربکھا جی طرف واپسی بھی کرنیا تا ایڑی حوالے ساں قرآن پاک اسانیے کیوں آئین ہوا جسوں دا پیا واضح نمونے ساں مثال وٹھی کرے کیا انسان کے علم اتاکےو اے انسان پانچے ربکھا بے پرواتیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاں اگہ میں جے کے بھی انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام کھاں وٹھی کرے عیسی علیہ السلام تائیں انہیں جو قرآن پاکہ میں تذکروں کاتھے اجمالی کاتھے تفصیلی ہلند ہو اچھے تو پئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہ دی قوم میں ایک شخص قارون ہوند ہوئے ہو وہ ایک غریب ہوئے ہو اللہ جے نبی موسیٰ علیہ السلام کے چھے دعا گھر تو اللہ تعالی ماکھے بھی شاہو کار کرے ماں بھی زکاة ادا کر دو تو اللہ جے نبی دعا گھری تفصیل میں انہتا بنو پیا دعا گھری ہنہ کے مال ملکت ہے لڑی کسرت ساں اچھیو جو چالی یا خچر ہے ہنہ جے خزانے جوں چابی اکھڑن پا جا اللہ جے نبی موسیٰ علیہ السلام انہ کے چھے ہو اللہ تعالی توکہ ملکت اتا کیا توکہ خزانہ اتا کیا تھیں ہانے اللہ جے نالے تھے جے کو اللہ جو حکومہ زکاة جے تو وہاں غریبن میں برائی ہو تو وہ نافرمان تھی ہو سرکشتی ہو سورہ قصص آیت نمبر چھہتر کھا اللہ تعالیٰ انہ جو ذکر کہے ہوا انہ قارون من قان من قوم موسیٰ بے شک قارون موسیٰ جی قومہ ماں ہوئیو یعنی موسیٰ علیہ السلام جو سوٹ ہوئیو بنی اسرائیل ماں ہی ہوئیو کوکپتن مانہ ہوئیو فیروون جلشکر مانہ ہوئیو فبغا علیہم تو بغاوت کیا ہی ان انتی و آتینا ہوں من القنوز ایسا انہی کے خزانہ آتا کیا ہوا یا سی ما ان مفاتحہو لتنو بالعصبت نوہو بے شک و نجو چابیوں مشکت میں وجندیوں پہیوں او للقووت طاقتوارن کے از قال لہو قومہو لا تفرہ اِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ جنہیں انہ جی قوم انہ کارون کے چوے پہی خوش نہ تھی چھو دا اللہ تعالی آکڑ کندرن سا محبت نہ ہی کندو جیکن اللہ تو کئی اتا کیا ہوا خزانوں تو وٹ نوکر چاکر آئیں تو انہ جی توں ادائی گی کر انہ جو شکریوں ادا کر پانکے متے نہ سمجھ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَتِ اے طلب کر جیکو اللہ توکے دنوں وا انہ ما آخر توارے گھر رکھے یعنی سامین اے ناظرین یہ جکا زندگی آنا سانکھے وہاں انہ جلائے نائے ہوں دی تو اہتے اساں بنگلہ ٹھائیوں ماریوں ٹھائیوں تو یہاں یہ سانی زندگی آ اساں اٹ پیسہ ہو جن نوکر چاکر ہو جن پر حقیقت یہ ہے تو یہاں آسانی آرزی زندگی آ یہاں پنجا سال سب سال تھیں پو اساں جاں نوکر چاکر مال ملکے دیتے ہی پئی ہوں دی ہنوہ ہونے جی قوم ہونے کے سمجھائے پئی تو اللہ تو کہے جی کہنے نوازیو آئے تو انہیں ساں ہیں نہ دنیا کے نہ بلکہ آخرت وارے گھر جی تعمیر کر انہیں کہے ٹھائے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اے پانجو حصو دنیا ماں بھی نہ رسار جی کہا تو کہہ اللہ ملکے دنیا بھلی تم کھاؤ پیر پر انہیں دنیا ساں تم آخرت بھی ٹھائے وَآَسِن کَمَا آسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اے بھلائی کر جی اللہ تو ساں بھلائی کیا جی اللہ تو کہے شاہوکار کیا ہوا تم اگر میں سنیو ہوئے تو اٹھ کھائن جلائے کچھ نہ ہوئے اللہ تو کہے خزانہ عطا کیا دہانے تم بھی اللہ جی خلق ساں نرمی ساں پیش اچ وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْلَرْدِ اے فَسَاد کے نَطَلَبْ زمین میں فَسَادی کمَن نہ کر آکر نہ کر تَقَبُر نہ کر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تَلَا فَسَادٍ سا مُحَبَّت نہ ہے کندو ہی کو موارا بانو انہ کے سمجھائیں پیا تَتُو اَسَامُوں ہی ہوئے اَسَان جیڑوں ہی غریب ہوئے اللہ جی نے تو کہے نوازے ہوا تَتُو مِنَّتَ نَقَئِيَا بلکہ اللہ جی تُنہے مدہ مہربانی تھی تَاہنے اونچھا تو جواب نے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ إِنْدِي چَيَائِن بے شک مَا کے دِنُو وِوَا جَكُو مُوَتْ عِلِمَا چا جی اللہ جی مہربانی چا جی موسیٰ جی دعا مَا کے جی کا بھی ملکت ملیا مَا کے پانچوں ہنورا مَا کے پانچوں عِلِمَا سامحی جی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاکہ میں ارشاد فرمائے قَالَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَى جیہنے انسان کے اللہ علم عطا کرے تو تو وہ انسان سرکشت ہوتی ونجے پانچے رب کا بے پروات ہوتی ونجے انہی جو اساں ایک نو مثال نہیں کرے پانچے ناظرین کے بدھائیوں سے تا قارون بھی ایک سنجوں ہو جو انہ کے جنے اللہ تعالیٰ نوازیو دولت عطا کئیس اے انہی دولت جیہنے ہو ناز نخرہ کرے پایو قوم وارا مانو سمجھدار مانو انہ کے سنجھائن پایا تہی آرزی زندگیا پر ہوں جاہل پانکے یہ سنجھے پایا اللہ جی عطا کے انہ جو انکار کرے وے ہی رہو ان کا بے پروات ہی وے ہی رہو چھاٹی انہ ما اوت کیتو اللہ علم اندی مورجے کو علمہ ما امی تہیت نواز جی بھی آیا یعنی باکے پانچے ہو نورا عام طورتے ایساں وٹ بھی یہ ہن دوا جیہنے کو مانو کو فیسر تھی ون دوا کامورو تھی ون دوا وڈو تھی ون دوا وہ ہٹھن تے کوئی توجہ نہ کرن دوا چون دوا تا ماہ تا پانچے سے ہی محنت کئی ماہ کے علم ہوئی ہو بابا علم جیکنے تو اللہ نے نواز تہو ہٹھن جی بتا پانچے نوازش کے جاری رکھ قرآن پاک تا غلط گال سزاں نہ کرن دو تہنجھے گھر اللہ تعالی فرمائے وَاللَّا اسرِ انَّ الْإنسان لَفِي خُسِر زمان جو قسم بے شک انسان خسارے میں آئے انسان اگر اسران علم اسرانی ٹھو سے بھی خسارے میں ملے ہو اے سامعین ناظرین اندر پروگرام مند میں اسران پانچے ہو سامعین ناظرین کے پتہیں داسے تا عمل اسران بھی انسان خسارے میں کی ہیں اے کیوں انسان آجے کو بچی دو ونیے خسارے کا اللہ تعالیٰ عنہ جی بھی وضاحت کیا اے صحیح پانی مہزبان غلام رسول سمرو کے لیندہ اجازت اللہ وآہی